السلام علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَقِبَتُ الْلِلْمُتَّقِينَ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَىٰ سِيِّدِ الْاَنْبِيَانِ وَالْمُسَلِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ قُرَانِ الْوَجِينَ وَالْقُرْقَانِ الْحَمِينَ اَفَلَىٰ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانِ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا صلی اللہ وَالْقُرْقَانِ مَا لَا عَلَىٰ اَمَنِكَ آوَاسِ فَارْبِكَ يَا سَيِّدِ الْحَمْدُ 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 الْلَلَّهِ قرآن سالکرس کا ایک اور ہفتہ آج اپنے آخری دن میں داخل ہو چکا ہے ازا کا فضل رحمت برحمت ہمارے مدر شامل حال رہی ہے اور سورہ مجرات آج مکمل ہوگی انشاءاللہ اور آج انشاءاللہ ہم اس صورت کے خصوصی دعا یہ بھی کریں گے خاص آج برکتوں کی نوان کرنے کا انادہ ہے کیونکہ بہت بڑا مضمون بڑا بہت بڑی اللہ کی نعمت بہت بڑا اللہ کا خاص کرم کا معاملہ ہمیں اللہ نے دیا آئیے آج ہم اس کی آخری آیات کی طرف توجہ کریں گے اور آیت نمبر چودہ سے ہمارے گفت بک آغاز ہوگا اور ہم انشاءاللہ اس کو آخر تک آج مکمل کریں گے یہاں سے ایک ہی مضمون ہے چودہ سے لے کر اٹھارہ تک ایک ہی مضمون کی آیات اللہ کی بڑا لیے میرے ساتھ علاوہ کیجئے بسم اللہ الرحمن 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 بلکہ آپ سمات کر لیجئے تاکہ اسلی سے ہم اس کے پر دور کرسکیں میں پڑھتا ہوں آپ سمینے بسم اللہ الرحمن 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 قولتِ الْعَعْرَابُ آمَنَّا وَلَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنُ بُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ایمَانُ بِقُلُوبِكُمْ وَإِن تُتِعُوا تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتِهُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ الْحُولُ الرَّحِيمُ حَرْتُمِ خَلْرَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْهِ اللَّهِ اُولَئِكَ هُمُ الصَّابِقُونَ ایتنا برسولا قُلْ أَتُعْلِمُونَ اللَّهَ بِذِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَلْتِ وَاللَّهُ بِكُلِّ الشَّيْءِ حَلِيمُ ایتنا برسولا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ عَنْ عَسْلَمُ قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ بَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِمَانِ اِنْكُنْتُمْ صَوَدِقِينَ آیت نمبر اٹھارہ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْقَلْتِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَحْمَلِونَ ملکے کہیے سبحان چار آیات ایک ہی موضوع کی اوپر اللہ نے اتاری آئیے ترجمہ سنیئے آیت نمبر چودہ ہے سب کے پاس وہ سب کے پاس سب کے پاس اشار فرمایرہ آراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ فرمایے تم ایمان تو نہیں لائے البتہ یہ کہو کہ ہم نے اتعاد اختیار کر لی ہے اور ابھی ایمان تمہارے دنوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم سچے دل سے اتار کرو کہ اللہ اس کے رسول کی تو وہ تمہارے عامال میں ذرا کمی نہیں چھوڑے گا بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے آیت نمبر پندرہ کامی ایمان والے تو وہی ہیں جو ایمان نئے ہیں اللہ اس کے رسول پر اور پھر کبھی ان پر شک نہیں کیا جہاد کرتے رہے اپنے مانوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی رامے یہی لوگ سچے لوگ ہیں آیت نمبر سولہ آپ فرمایے کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے حالانکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو زمن میں ہے اور آسمانوں میں اور اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے مانا ہے آیت نمبر سترہ وہ احسان جداتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے فرمایے مجھ پر مت احسان جداؤ اپنے اسلام کا بلکہ اللہ نے احسان فرمایا تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہلایت پرشی ہے اگر تم اپنے ایمان کی دعوے میں سچے ہو آیت نمبر اٹھارہ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب چھپے رازوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ دے خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہیں آئیے اس سے پہلے کہ میں نایات کی تشریف کروں کل جو ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اِنَّا اَقْرَامَكُنْ اِنَّا اللَّهِ اَتَّقَاكُنْ اس کے حوالے سے وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس پر تھوڑی سی دفتوں میں نزید چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارا اس پر نزید زیادہ معاملہ سیدھا لے اور پھر ہم نایات کی طرف آئیں گے ذرا کل کا ریکال کر لیجی کہ ہم نے آخری آئیت پڑھی تھی کل اپنے درس میں آئیت نمبر تیرہ کے اندر اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ تقوی والا ہے یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمارے لیے ایک پیمانہ دے دیا بیرو میٹر دے دیا ہمیں جس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک کس جگہ پہ ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ انسان کو یہ فتح ہو کہ وہ اللہ کے ہاں کتنے بڑے درجے رکھتا ہے اور اس کے لئے اللہ نے خط کر دیا اور اپنے بندوں کو یہ احسان عظیم کر دیا ان پر اور انہیں یہ راز دے دیا کہ اگر تم میرے ہاں درجے چاہتے ہو تو وہ صرف تقوی سے ہی نصیب ہوں گے لہٰذا یہی طریقہ جو ہے وہ عزت والا اور برکت والا ہے اللہ کے ہاں رحمت اور کرمسی کو ملتے ہیں جو تقوی والا ہوتا ہے اب آج کے دور میں بھی اگر کوئی کامی شیخ ہے تو وہ بھی اسی میار کو سامنے رکھے گا اور اپنے موردوں کے اندر یہی چیز دیکھے گا اگر کوئی کامیل ہے تو وہ یہی چیز دیکھے گا کہ میرے موردوں میں کون ہے جو تقوی والا ہے جو لطقی ہے درجے اسی کے لئے ہیں برکتیں اسی کے لئے ہیں اور رحمتیں اسی کے لئے ہیں اور یہ بھی ایک راز کی بات سمجھ لیں کہ کامیل شیخ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف نہیں دیکھے گا آپ جو نیکیاں کرتے ہیں آپ جو اچھائیاں اور شریعت اور طریقت کے جو اصول ہیں ان پر عمل کرتے ہیں نماز روزہ حج زکاة کی پابندی کرتے ہیں تو یہ اس کی نظر میں اتنی ویلیو نہیں رکھتے اس کی نظر میں گناہوں سے بچنا ویلیو رکھتا ہے وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ میرا کونسا مرید زیادہ بناہوں سے دور رہتا ہے بس اسی جیس کو دیکھ کے وہ درزے عطا کرتا ہے اور یہی وہ کریٹریہ ہے جو آج شریوخ نے اور علماء عزام نے تقریباً چھوڑ دیا ہوا ہے اور خلافتیں جو ہیں وہ ریوڑیوں بھی طرح پانٹی جائے ہیں اور اس جیس کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے کہ کس مرید کے اندر تقوی کی باتیں اگر اس کو پورا کیا جائے تو یہی جو میار ہے یہ حضور علیہ السلام کا تھا اور یہی میار خود اللہ کا ہے اللہ کا بھی یہی میار ہے حضور کا بھی یہی تھا حضور علیہ السلام نے اپنے بات جو سب سے زیادہ متقی جس کے لئے اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری کہ اگر تمہارے اندر کوئی نبی کے بعد متقی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات اللہ نے بھی آپ کے دقوی کی تعلیف کی حضور نے بھی اسی میار کو پورا کیا حضرت ابو بکر صدیق اپنے بعد خلافت کے اوپر فائد سنگا ہے حضرت ابو بکر نے بھی حضرت عمر کو جب خلافت عطا کی تو آپ نے اشارت فرمایا لوگوں میری نظر میں اس وقت روح زمین پر جو سب سے بہترین انسان ہے وہ صرف عمر ہے حضرت عمر کو خلافت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم نے اچھے لوگوں کو نومینیرڈ کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تقوی کے سارے میار پورے کرتے ہیں تمہیں میں سے کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا لوگے تو وہ تمہارا خلیفہ بننے کا اہل رکھتا ہے اور اس کے بعد حضرت علی جب آئے تو حضرت علی انہی چھے لوگوں میں سے لہذا حضرت علی نے بھی اسی کرائٹریئے کو پورا کیا اور آج مشایخ کو بیران اعظام کو اسی کرائٹریئے کو پورا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں کے اندر ان لوگوں کو خلافت یا ان لوگوں کو درجات یا ان لوگوں کو بلندیاں مطبع نہیں جو تقوی کے میار کو پورا کرتے ہیں یہ جب تک ہم اس سے بہت رہیں گے اور آج جو حالات ہو چکے کہ دنیا کے اندر جو عزت لینے کا جو معاملہ بنا ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ اصل رستہ چھوڑ دیا کہ اصل رستہ عزت اللہ کے ہاں تو گناہوں سے بچنے میں اور نیکیاں کرنے میں تھی تو اب وہ چیز دورڑ لگ گئی دنیا کی طرف دنیا کی عزت لینے کے لیے لوگوں نے دورڑ لگانا شروع کر دی اور اس سے جو ہے وہ یہ تقویہ والا معاملہ جو ہے وہ بہت پیچھے رہی آیا جازہ ضرورت ہے اس بات کی کہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو چھوڑا جائے اور اس کو دوبارہ سے اپنایا جائے اللہ کے ربی نے ایک خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے مانوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے دلوں کے اندر نیتوں کو دیکھتا ہے تمہارے چہرے اور تمہارے مان اور تمہاری شکلیں اور اس کی بھی کوئی میلیو نہیں رکھتی ہیں وہ تمہارے دلوں کے اندر جو نیت ہے اسی کی بنیاد پہ تمہیں دیکھ رہا ہے پس سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے تو بڑا کرم کیا ہم پہ اور اس سے پہلے آیت کے اندر آپ نے بڑا تھا کل کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں ایک ملت اور ایک عورت سے پہلا کیا اور تمہارے قبیلے میں نے سر کے چاند کے لئے بڑھا تو آپ ذہن میں آ سکتا تھا کہ مولا اس کا مطلب ہے سارے ملتے پہلے لئے برافر یعنی یہ قبیلے یہ ملت چٹھا ایوان یہ سارے کیا مطلب قبیلے صرف تعریف کے لئے ہیں ہاں مولا ہم سمجھ گئے لیکن تیرے ہاں درجے کس سے ملے گے تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ میرے ہاں درجے صرف تقوے والوں کو نصیب میرے ہاں درجے کس کو ملے گے مولی تقوے والوں جو اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے میں سب سے آگئے ہیں اور شیطان سے دور رہنے میں سب سے آگئے ہیں وہ میری نظر میں پڑھائیں باقی تم سب اتیاسے وہ سب قبیلے ہیں وہ سب خاندان میں نے دیوائٹ کی ہوئے ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک نصمون پچھلے درس میں سے تھا میرے دی جا کہ میں اس پہ بھی بات کروں آئیے آج جو آیت ہم نے پڑھی دیان کیجئے گا آیت نمبر چونہ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے گئے آپ فرمائیے تم ایمان تو نہیں لائے البتہ یہ کہتو کہ ہم نے عطا اختیار کر لی ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو گے اللہ اس کے رسول کی تو وہ تمہارے آمال میں ذرا کمی نہیں چھوڑے برشک اللہ رفول الرحیم ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قبیلہ بنو پسد لوٹ کریں قبیلہ بنو پسد کے لوگ جو ہیں وہ مدینے آئے یہ کافی زیادہ لوگ تھے اور پہوں مرد اور پچے اور ان سم نے آکے اسلام پہ بول کیا ان سم نے آکے کلمہ پڑھ گیا اور حضور اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی کلمہ پڑھا رہا مسلمان ہوئے مدینے میں ہی رہنے لگے کیونکہ یہ حجت کر کے کافی دور سے آئے تھے اور انہوں نے مدینے کی گلیوں کے اندر ہی اپنے خیمیں لگا لیے ان کے مرد اور پہوں مہین پہ رہنے لگے اور مدینے کے بازار گلیوں نے کورا کر کر سر بھڑ دی گندے کر دیئے بازار گلی آپ کے حضور سے کیا کہتے تھے سنیے حضور اسلام سے آگے کہتے تھے کہ اے اللہ کے حضور اب ہم تیرے پاس آئے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے بس یہی تو چاہتا تھا ہم نے تیری خواہش پوری کر دی ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب آپ کو چاہیے نا کہ اب آپ ہمیں روٹی پالی نہیں دیں اب آب ہماری خواہشیں پوری کریں ہماری زورتیں پوری کریں ہم یہاں سارے آئے دوئے ہیں پورا قبیلہ بیٹھ رہا ہے تو بار وار آکے وزور پہ احسان جدا دے کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کو دین کبول کیا ہم نے بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کو دین کبول کیا لہذا اب آپ ہماری زورتیں پوری کریں اللہ انہیں جواب دے رہا ہے اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں نبی ان سے کہہ دو ایمان شمال کوئی نہیں لائے تو ابھی تو تم نے صرف عطا اختیار کی ہے ابھی تو صرف کلمہ پڑھا ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو ابھی تو دلوں میں نہیں دیا ہے ایمان ابھی تو معاملہ آگئے ہے بہت بڑا اور یہ جو تم بار بار آکے میرے نبی بلتان کر رہے ہو آکے اس پہ اسلام کا احسان جداتے ہو لنے آئے تمہیں ہم نے پڑھا تم احسان جداتے ہو میرے نبی شکر کرو کہ میرے نبی نے تمہیں کلمہ پڑھا لیے اس پہ جا کے نفر پڑھو اس پہ جا کے اللہ کا شکر عطا احسان ہمارا ہے تم پہ کہ ہم نے تمہیں کلمے کی توفیق دی ہے اور میرا سونہ نبی تمہیں نظر آ رہا ہے اس کی زیادیت کروئے ہو اس کے قریب بیٹنے کا تمہیں شرط ملیا ہے تم احسان جتاتے ہو ہم پہ کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ ہمارے لئے کچھ کریں تو اللہ نے اس کا جواب دیا بڑا پیار اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو گے تو اللہ اور اس کا رسول تمہاری کوئی کمی نہیں چھوڑے تمہیں کہنا نہیں پڑے گا تمہیں کہنا نہیں پڑے گا اللہ اور اس کا رسول دونوں تمہاری ساری کمیاں دور کرتے ہیں لیکن ابھی ایمان بہت دور ہے ہنوز دلی دورست ابھی تو ایمان بڑھا دے اللہ حافظ آج بھی لوگ کچھ ایسے ہیں اور ایک ہمارے ساتھی میں اندر لے گئے کہ وہی ان کا دوست ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلان پیر صاحب ہیں تو ان کے بعد سترہ سالوں سے جماعت جمعہ پڑھتا ہوں لیکن میں ان کا بیعت نہیں ہوا تو کچھ ہمیں کیوں نہیں ہوئے سترہ سال بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی کو دیکھنے کے لیے کسی کے معاملات کو پرکھنے کے لیے تو اس نے کہا اس لیے بیعت نہیں ہوا کہ حضرت صاحب میں نے خود کہیں کہ میں بیعت کرا جس دن وہ مجھے خود گئیں گے اس دن میں نہ بیعت تو میرا جی چاہا کہ میں اسے بڑھاؤں اور اسے قبول کہ مطرم یہ مو اور مصور کی دال کیا کیا آج تک آپ نے دیئے کیا 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 آج تک آپ نے آج تک قرآن کا حدیث کا دین کا اللہ کے رسول کو کیا دیا ہے تم نے آج تک تم بزرگوں کو اس طرح سے محاطب کرتے ہو جیسے وہ تمہارے نوکر ہیں اور وہ تمہیں بیعت کرا کہیں تیرے سر پر کیا جو ہے سرخا کے پر لے ہوئے ہیں یا تو کوئی بہت بڑی نصر کا سابقار ہے کون ہے تو ان کا میرے پاس لاؤں میں اس کا دماغ ٹھیک ہو تو اللہ نے یہ دماغی سائد کے اندر درست کر دی اللہ نے کہا ہے کہ ان سے کیا ہے تو کہ ایمان لائے ہیں کون سا ایمان وہ ایمان نہیں لائے ابھی تو صرف کرمہ پڑھ کے عطاہ دیتیار دیئے ابھی تو آگے آگے دیکھئے بولیا بولتا ہے ابھی تو آگے چلیے ابھی تو بڑے رستے ہیں ابھی تو نبی کے ساتھ وفاؤں کے بڑے چپٹر کھنے ہیں ابھی تو نبی کے ساتھ محبت کے بڑے بڑے انداز سامنے آنے ہیں پھر جا کے کہیں ایمان نصیب ہو رہے ہیں ایمان اتنی سستی طولت نہیں ہے ایمان کوئی جو ہے وہ تو چلیے ہی ڈال نہیں ہے جو کسی بھی دکان سے تم چھا کنو دس کلو لے لو یہ ایسا نہیں ہے یہ اس طرح آسل نہیں ہوگا تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسا ہی کر دیں بیعت کر لیتے ہیں اور بیعت کرنے کے بعد ایساں چڑھاتے ہیں اور بزروں کے بارے نہیں دیکھو جی کچھ ملا تو ہے نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں کوئی ہماری بنا تو کوئی بات بنی نہ ہماری کوئی ڈال گئی نہ ہمارے کوئی مسئلے حل ہو گئی اور حضرت صاحب کی ہم نے نیت بھی کی ہوئی ہے ایسے بدنصیب آج قصرت سے ملیں گے آپ کو اور قرآن کل کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم مسئلے حل کرنے کا کہتے ہو کام مزید خرار ہو جائے گا ابھی تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ہاں آگے کیا کہاں اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو گے اللہ اس کے رسول کی یعنی جو انہوں نے حکم دیے اس پر عمل کرو گے جس طرح وہ چاہتے ہیں ایسے زندگی گزارو گے تو ہمارا بادہ سنو اللہ اور اس کا رسول تمہیں کمی نہیں آنے دے گا کسی شکر آئے پھر کہو نا سبحانہ لہذا یہ اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ بیعت ہونے کے بعد جو زلیل و خواہ گورا ہے بیعت ہونے کے بعد جو زندگی کی تکلیفوں میں مقتلع ہے اور گناہوں میں لکھتا ہو گیا اور اپنی زندگی کو صحیح نہیں کر پا اس میں اس کے شیعہ کا کوئی قصور نہیں ہے وہ خود قصور باڑا ہے کیونکہ جب تک وہ صحیح عطاق نہیں کرے گا بات بننے کی نہیں قرآن نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا صحیح عطاق تم اللہ اور اس کے رسول کی ٹھیک عطاق کرو تو پھر تم دیکھو گے کہ ہم کوئی کمی نہیں رہنے دیں آگے ہماری ڈیوٹی شروع ہو گی تمہاری ساری بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دیں گے ملکہ دوہو نسیم تمہارے دل کو سکون سے بھر دیں گے تمہارے گھر کو امن سے بھر دیں گے تمہارے اندر اور باہر نور ہی نور پیدا کر دیں گے تمہاری اولاد نہیں کر دیں گے تمہیں اس کے حلال دیں گے تمہارے بھی عزتوں کے منار میں کھڑے کر دیں گے لفظ ہے کوئی کمی نہیں چھوڑے گے آپ اندرہ تو یہ کہاں کہاں تک جاتی ہے کوئی کمی جس کو کمی کہتے ہیں چاہے وہ دنیا میں ہے قبر میں ہے یا آخرت میں ہے اللہ کوئی کمی چھوڑے گے تو سچے دل سے عطاق تو کرو نہ وظیفے پڑھتے ہو نہ عزت کو وقت دیتے ہو نہ کبھی نماز کی تمہیں پرندی کی ہے نہ تم اللہ کی حتموں پر عمل کر رہے ہو گناہ پہ گناہ وہ کالہ تمہیں کیا وہاں جگہ اور کہتے ہی ہو کہ کمی پوری کمی کیسے پوری ہو سچے دل سے عطاق تو مجھے کہو سمانہ سچے دل سے عطاق تو اللہ کی محمد سے وفاہ پہنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم ساری کمی بودھا دوں گا لوہ و قلم علامہ نے کہا قلم بھی تمہیں دے دوں گا تختی بھی تمہیں دے دوں گا لکھو اپنی مرضی سے جو جو چاہتے ہو ہم تمہیں دے دے چلے جائیں بس کی محمد سے وفاہ پہنے دو ہم تیرے ہیں شرد یہ ہے وفاہ محمد سے کرو حضور اسلام سے وفاہ پہو حضور کی تمام عادات کو اپناو حضور جیسے اخلاع کا پناو حضور کے دین کو پوری طرح سمال کرو حضور جہاں و قم بھی یہ وہ کرو دن سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ بس تداری نصب اتنا سا دین ہے بلکہ دون نصب آنے یہ بس اتنا سا دین مشکل تو ہے لوگ کہتے ہیں دین بہت مشکل دین بہت مشکل دین بہت مشکل حضور تشریف ردد ہے کہ ایک عرابی آیا اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو فرمائے ہاں میں اللہ کا رسول ہوں فرمائے اچھا اے محمد مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا اگر میں ایمان لانا چاہوں اسلام لانا چاہوں کہا تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا اس نے کہا اوکے ہاتھ پڑھا ہے حضور اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا اور اس کو کلمہ پڑھا لیا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور مبارک دی اس نے کہا حضور آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے میں زیادہ اتنا میرے اندر تکل نہیں ہے میں زیادہ چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا میرے لیے بہت لمبی پہتیں مشکل ہو جائیں ہیں اور میں بڑی دور سے آئے رہا ہوں باقی آپ کے پاس پھر آنا میرے لیے مشکل ہوگا ہے یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں بار بار آکے آپ کے پاس ہوں میرا سفر بڑا لپا ہے آپ مجھے جو جو کرنا ہے وہ بتا دے اور جو جو نہیں کرنا ہے وہ بتا دے بس تاکہ میں چلا رہا حضور نے فرمایا پہ کچھ لیت ہے آپ نے فرمایا کلمہ تم نے پڑھ لیا آپ پانچ وقت نماز پڑھ لیتا اس نے اپنی ملی پہ کنا کہا ایک فرمایا روزہ رکھنا ہے کہا دو کہا حج کرنا ہے اگر تم پہ فرض ہوا کہا تین کہا اگر تم پہ فرض ہوا زکاہ دینی ہے چار کسی سے ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چھے سودھ نہیں کھانا سا اس طرح حضور نے موٹی موٹی کھاتے اس کو بیان کرنے اور فرمایا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے قتل نہیں کرنا ہے بیٹی کو قتل نہیں کرنا کسی کے ساتھ زیادے یہ اس نے دوسرے ہاتھ پہ گئی یہ سلام لی اور اٹھ کے جا رہا ہے اور کیا کہتا ہے اپنی زبان سی دور آ رہا ہے کلمہ میں پڑھ لیا ہے نماز پڑھنی ہے گوزے رکھنی ہے حج کرنا ہے زکاة گوزے کے سودھ نہیں کھانا قتل نہیں کرنا شراب نہیں پی زنا نہیں کرنا شراب نہیں کرنا کسی طرح گلتا ہو چاہے مزرور مسکرار دیئے بلکہ بھر مسکرار دیئے فرمایا میرے صحابہ جلدی دوڑ گیا ہو اگر صحابہ کہا جلدی آنے قریب آگے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھ رہا ہے تو وہ جا رہا ہے بس اتنا سا اسلام یہ ہے جنت اتنا سا دین ہے دین بڑا مشکل دین بڑا مشکل اور ظالم ہو تم کرنا ہی کچھ نہیں چاہتے تم سارے نکمے ہو بے عمل ہو اور دین کو مشکل کہہ کہہ کے تو دین سے بھاگنے کا تم نے جو ابانہ بنائے ہو ایسا کچھ نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم صحیح ہو جاؤ تو ہم تمہاری ساری کمی دور ہی کر دیں گے میرے ایک املا عالم حضرت عبدالبیان رحمت اللہ علیہ بڑا چھک جو اللہ جاتے ہیں زمن میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اور ہم مسلم ہیں کیا ہیں مسلم ہیں مومن نہیں مومن نہیں مومن ہم مسلم بنے گے جس دن ہم ایمان سکھیں گے ہمیں صرف کلمہ اپنے باپ سے ملا ہے اپنی ماں سے ملا ہے ہم مسلمان ہیں صرف مومن نہیں ہے مومن ہونے کے لیے اطاعت ضروری ہے اطاعت کرنی پڑتی ہے اور اطاعت جو ہے یاد رکھیں وہ کسی شخصیت کی ہوگی بہت وہ کسی شخصیت کی ہوتی ہے کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے اطاعت کسی کے قدم پہ قدم رکھنا ہوتا ہے اور وزور تو نہیں ہے تو پتا جدا کہ اب اطاعت شہر کی ہوگی مرشد کی ہوگی اور مرشد کی اطاعت میں قدم رکھتے رکھتے حضور کی اطاعت حضور تو نہیں اطاعت اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے اس کے حضور کی اطاعت کرو کیسے کرو حضور تو موجود تو پتہ چلا برشت کی ذات کے پیچھے چل کر ایک دن آئے گا کہ تمہیں حضور کی اطاعت اور پھر حضور کی اطاعت بھی تو ساری کمی بولیے اللہ ساری کمی دور کر دے اللہ اشار فرمایا کہ اگلی آیت میں اس سے بھی خورس و مضمونت ایمان والے تو وہی ہیں یہاں بالکل ہی ختم کرتی بات پہلے کہا ایمان ابھی نہیں آیا اور ایمان اس طرح نہیں آئے گا جس طرح تم پڑھے ایمان آجائے نہیں تمہیں قابل اطاعت کرنے اب کہا ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر کبھی انہوں پہ شاک نہیں کرتے سمہ لم یارتابو کبھی شاک نہیں کیا اللہ کے رسول پہ کبھی شاک نہیں کیا ان کی عادت ہی نہیں کہ وہ شاک کریں جہاں اللہ نے بالکل ہی چیکٹر کلوز کر دیا اور ابھی ہم آگے بھی یہی آئیتیں پڑھیں گے کہ تم شاک کرتے ہو میرے نبی پہ میرے نبی پہ شاک کا اضافہ کرتے ہیں نہیں اس طرح نہیں بات بنے گی شاک نہیں ہے آپ دیکھیں سورہ بجرات کا آغاز ہوا تھا محبت کے آلہ چیکٹر سے ہم نے شروع کی آئیتیں پڑھی تھی یاد کریں گا اخت بڑے بڑے عدب پڑے محبت کے پیار کے انداز انہوں نے سکھائے اور آخری آئیتوں میں کہا تھا اب شاک نہیں کرنا ان باتوں بھی اب ان باتوں پہ شاک نہیں کرنا اب کوئی ذہن میں کوئی شاک کا بید آیا تو معاملہ تمہارا جو ہے وہ ہمارے خات سے نکت آئے گا اللہ تو یہ شاک کا نام ہونا یہ ایمان کی کامل علاوہ کیا ہے وہی کامل علاوہ کامل ایمان اس کا ہے اس کے اندر شاک نہیں ہے اللہ اللہ فرما رہا ہے ایمان والے تو ہوئی ہیں بس وہی ہیں بوسیٰ بس وہی ہیں جو شاک نے کہا ان کے اندر کوئی شاک ہے پتہ نہیں نبی دے سکتا ہے پتہ نہیں زندہ بھی ہے پتہ نہیں نبی کندال ہے پتہ نہیں نبی کے پاس کچھ نہیں پتہ نہیں نبی ہمیں دیا سکتا گا نہیں تو میرا شیر بھی لگتا ہے بس آئیسا ہی ہے بیل ساں کے پاس بھی کچھ نہیں یہ شک لوگوں کے ذہنوں میں ہر وقت شکل ہر شہر میں شک قرآن پڑھنے میں شک ایسے لوگ مدینہ جائے وہاں بھی شک میں رہتے ہیں سچ کرتا ہوں وہاں بھی شک میں رہتے ہیں یہ کیا ہے وہاں بھی شک مکہ بھی شک میں بھی رہتے ہیں وہاں بھی کمرہ چھوٹا دے اس سے کیا ہوں شک اندر ہر جگہ شک اللہ قرآن میں حل کر رہا اللہ کہہ رہا کہ علامت ہی یہ ہے کہ وہ شک نہیں کر دیں اللہ شک نہیں کر دیں حضور کی ذات پر کوئی شک نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھو جن کے شک نکلے ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور میں جب پوچھا تھا کہ ابو بکر تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ سے زیادہ ہو گئے تو شک نکلا ہو گا شک نکلا ہو گا پھر شاید میں حضور اللہ سے زیادہ آپ سے محبت ہے اللہ سے زیادہ اتنا بڑا جمعہ اللہ سے زیادہ آپ سے پیار ہے اور کون کہہ رہا ہے افضل البشر بعد انبیاء نبیوں کے بعد سب سے عالی انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ سے زیادہ ہے نبی آپ سے محبت ہے حضرت عمر سے پوچھا حضور نے حضور نے پوچھا عمر میرے ساتھ کیسا بامنا ہے عمر کے بھی شک نکلے ہوئے تھے یہ شاک نکلے ہوتے ہیں شاک نکلے ہوتے ہیں فرمایا حضور اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار ہے حضرت عثمان قلی رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ کو مکہ میں بھیجا گیا گفت و شنید کے لئے کفار نے کہا کہ اے آسمان جو جا کے تم تو عمرہ کرو تم عمرہ کرو سامنے کعبہ ہے تواف کرو عمرہ کرو ہاں حضور کو نہیں اپنی ہم نے آنے دینا تم عمرہ کرو تو عثمان علی کے بھی سارے شک نکلے ہوئے تھے فرمایا تم کہہ رہے ہیں عمرہ کرو میں حضور کے بغیر قعبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرنا میں اپنے نبی کے بغیر قعبے کی طرف نظر کرنا پسند نہیں کرتا تم عمرہ کہہ رہے تھے سارے شک نکلے ہوئے تھے سارے شک نکلے ہوئے تھے سارے شک نکلے ہوئے تھے حضرت علی سے پوچھا کہا علی حضور کے بارے میں کیا کہا فرمایا تم مجھ سے حضور کے بارے میں بات کرو مجھے میرے نبی سے اتنی محبت ہے کہ گرمیوں میں تھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے میرا نبی پیارا ہے سارے شک نکلے ہوئے تھے اللہ مجھے میرا یہ شک نکالو انشاءاللہ کہتے ہوئے یہ شک نکالو اندر سے کسی نے حضرت دادا صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ اللہ کے را جو ہے یا اللہ کا جو قرب ہے او قرب ملتا ہے فرمایا اللہ کا قرب صرف دو قدم سے ملتا ہے فرمایا دو قدر کیسے فرمایا ایک قدم اپنے نفس پر رکھو اور دوسرا سینہ جنت کی اندر ہے شک نکالو جو کہا ہے اس میں امان لاؤ اسی پر رہو تو ان مذرگوں کے شک نکلے ہوئے تھے اللہ حضرت عزب نے نہیں کہا تھا حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا بھی کعبہ دیکھا وہ کعبے کا کعبہ حضور کے دربار کو کہنی ہے شک نکلا ہوا تھا ملتا ہوا نظر کوئی شک نہیں اس نے اللہ حضرت اور پھر کتنا پیانا جنلا کہا غور سے سنت و رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سنت و رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے دیکھو کہ نبی کا روزہ کتنا پیانا ہے کعبہ پیانا ہے شک دیکھو یہاں لوگ ابھی بھی شک ہیں آواز نہیں جاندی وہ اس بخواں سنتے ہیں وہ تو بڑی دور ہیں وہ تو چونہ سال پہلے فوت ہو چکے ہیں شک ہر وقت اندر شک رکی ہے حضرت اپیر مہر علی نے حل کر دی آپ نے فرمایا جسم کا جسمی لحم کا لحمی کچھ فرق نہیں ماں بین پیا میرا جسم ان کا جسم ہے ان کا گوشت میرا گوشت ہے میرے اور ان میں کوئی فرق رہی نہیں کیا کتھے مہر علی کتھے دیری سنا گساغ کیاں کتھے جاڑی حل کر دی اللہ سارے شک مٹا دیئے ہم مشکوک لوگ ہیں ہم مشکوک لوگ ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کا منیر لقد نو بیلالکمر بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر اللہ کے بعد حدود میں بزرگ ہے تو وہ محمد مستوح اللہ والوں کے سارے شاہر نکلے دی علامہ نے بھی اسی بات کر دی ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسل بھی نہ ہو ہونا یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو خیمہ افلاق بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبضِ رشتی تپیش نامادہ اسی نام سے ہے کی محمد سے وفاد ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا دا ہو کلم تیرے شاہر نکلے ہیں کوئی شاہر نکلے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں شاہر میں پڑھ رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں شاہر میں پڑھ رہے ہیں شاہر پتہ نہیں ہونا ہے کہیں حضرت صاحب ایسے کہہ رہے ہیں میری بات اللہ اور جب یہ شاہر نکل جاتا ہے تو میں ایک بات کر دوں ویسے اللہ اس کو توفیق دے سمجھنے ٹھے اگر اللہ نے سمجھا دی تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شہر سے اتنی محبت ہے میرے شہر میرے ساتھ محبت کا جو رتبہ اور مقام رکھتا ہے مجھے ان میں کوئی شک شبہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ میرے شہر ہے اور اتنی محبت ہے ان سے کہ اگر قیامت کا دن آئے اور قیامت کے دن میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ بھی اپنے شہر کے چہرے میں ہی کروں گا میں اپنے شہر کے چہرے میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی شک لیں گے اور پھر فرمایا کہ میری نزدیک دنیا کے زندہ لوگوں میں سب سے بڑا درجہ میرے دیل مجھے کوئی شک لیں گے اس پہ مجھ پہ کوئی دیبیٹ نہ کروں گے کوئی مجھ سے اس پہ تفصیل نہ مانگے نہ مجھ سے اس پہ کوئی دلیل نہیں کی ضرورت ہے بس مجھے کوئی شک لیں گے یہ شک والے لوگ انہوں نے زندگی کے اندر کچھ نہیں پالا ہر شہر ملتی ہے تو یقین سمیتی ہے تو اللہ قرآن میں واضح کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی علامت یہ ہے کہ یہ شک نہیں کریں گے تمہارے کسی بات پر شک نہیں کریں گے سیدھا حضور کے پاس آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صاحب آنکھ تو جوڑ دیں نبی کیا کوئی حقیم ہے نبی کیا کوئی ٹانکے لگانے والا ہے حضور آنکھ جوڑ دیں کہ کیسے روڑ تھے کہ اس قدر محبت اس قدر پیار کوئی شک نہیں اور حضور نے بھی کیا کیا آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایس آپ ہی کیا کر رہے میں کیا ٹانکے لگانے والا ہوں میں کیسے جوڑ ہوں گا کہاں نہیں لاؤ آنکھ تم جس محبت سے آئے ہو نبی اسی محبت سے جواب بھی دے اسی محبت سے جواب بھی لے لو آؤ کرمایا کہ اے میرے صاحبی آنکھ تو جڑو سائٹ پہ ہوگی اس کو پیچھے کرو دو باتیں ہیں یا آنکھ جڑو آلو یا جنت لے لو دونوں میں سے کچھ لے لو تو وہ بھی آگے سے بڑی محبت والا تھا اس نے کہایا رسول اللہ لینے تو آنکھ آیا تھا آپ جنت بھی دے دیتی دونوں بھی چیزیں دے دیتی کہاں بس آدم ہو بھی بات لاؤ آنکھ بھی جوڑ دی جنگل بھی دیتی شک کوئی نہیں یہ جتنے کھڑ رہے ہیں سارے یہ سارے گناہگار یہ سارے برے اصل میں یہ برے نہیں ہیں یہ مشکول لو انہیں اللہ پہ بھی شک ہے انہیں قبر پہ بھی شک ہے قیامت کے دین پہ بھی شک ہے انہیں رسول پہ بھی شک ہے انہیں مولیوں پہ بھی شک ہے انہیں سیاستانوں پہ بھی شک ہے انہیں اپنے باپ پہ بھی شک ہے انہیں بہن بھائیوں پہ بھی شک ہے انہیں بیدی پہ بھی شک ہے انہیں بجوں پہ بھی شک ہے لہذا یہ خوش نہیں رہا سکتا ایمان والے وہ ہی ہیں فرمایا جن کے اندر شک نہیں ہوتا پھر کہہ دو نا سارے سمعان ایمان والے وہ ہیں جن کے اندر کوئی شک اور وہ اس پہ کوئی دنیل نہیں مانتا اللہ واللہ نے ہم کر کے آخری آیت یہ بیان کے ہوئے کہ اب میں نے پیچھے اتنی باتیں تم سکھی ہیں نبی اللہ اتنے دلتے بیان کیے خبردار شک آیا تو ایمان ہی ذن سے نکال دو گا ایمان ہی تمہارے اندر سے کھینج نالوں گا جو کہا اس پر ایمان لے اور کہا اس سچ کہا میرے دانے شک نہیں مجھے مجھے کوئی شک نہیں اللہ اور پھر کتنی بیاری بات کی ایک تو شک نہیں کرتے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے مال اور اپنی جانے اللہ کے رستے میں پیش کرتے شک نہیں کوئی نہیں شک نہیں جو حضور نے کہا جو حضور کو نے کہا اللہ والا نے کہا اس پہ وہ ایمان لاتا اللہ لہٰذا آئیے اس آیت سے جو آج ہمیں نصیب ہوئی بات میں اپنے پیرو بشکی بات میرے دن میں آئی ہے آپ نے ہم پہ یہی کرم کیا ہے اور کسی شیخ کا کسی ملشب کا اپنے مرید پہ سب سے بڑا فیض ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل سے شک نکال دے یہ سب سے بڑا فیض ہے کہ وہ اس کے دل سے شک نکال کی یقین پیدا پیدا اور وہ یقین کی طورت جو ہے کیونکہ یہ بھی جملہ بڑا مشہور ہے کہ یقین بڑا ہوتا ہے پیر بڑا نہیں ہوتا یہ بھی بڑا مشہور جملہ ہے ہاں دور پر لوگ ہو کہ اگر تمہیں یقین ہے تو اسی یقین کے مطابق بلکہ بھی نصیب ہوگی اللہ شک نہیں ہمارے دوست دیونوں نے واقعہ سنایا کہ فرمانے لگے کہ میں بیٹا میرا بیمار ہوا تو اتنے دوست کے پاس کیا پتہ چلے اس کے پاس آپ اپنے زمزم ہے تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنے زمزم ملائیں سے اس کو شفا ہوگی وہ کہتے ہیں میں جا کے حض کی کہ تمہارے پاس آپ اپنے زمزم نیٹو مجھے لیو اس نے بھی بوشی سے کہا ضرور دیتا ہوں وہ اندر گیا اس نے جا کے بوتل تھی آپ اپنے زمزم کی بول لیا ہے وہ کہا یہ کافی زیادہ ہے کچھ میں اندر لکھ لیا ہے سمجھے زیادہ لیے جو کوئی بات ہے تم بھی سنبھالو کہ میں گھر آیا بسم اللہ پڑھ کے اپنے بچے کو بلا ریا اور جو حضور کا جو ہے وہ آپ نے اشارت فرمایا ہے عابر زمزم کے بارے میں کہ جو اس پانی کو جس نیت سے پیے گا اللہ اسی شفاہ پس پٹا دے لہذا میں نے نیت کرتے کہ میرے بیٹے کو شفاہ ہو میں نے پلایا اللہ نے شفاہ دے دی کچھ دیم گزرے تو میرا وہ دوست مجھے ملنے آئے ہو مجھے کہنے لگے ہے وہ پانی کا کیا کیا کہا وہ میں نے پلایا الحمدللہ کہا اچھا واقعی تھی کہا ہاں بالکل کہا میں پتہ ہے اس میں ہاں پر زمزم نہیں تھا وہ ساکھا پانی تھا کہا اچھا نہیں مجھے ترین پر آجر میں نے تو ڈالا اور ملانی کہا نہیں وہ میں اندر گیا آباد میں تو اس دن دیو نے مجھے پوچھا کہ وہ بوتلیاں پڑی ہوئی تھی ہاں پر زمزم والی بوتل تھی تو وہ کہاں گئی میں نے کہا وہ میں دوستوں لیتی کہا اس میں وہ پانی تھا کہا نہیں وہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا وہ تو میں نے پانی سکر ڈالا کہ اس میں بدبو نہ پیدا ہو جائے تو آپ نے کہا آباد زمزم سمجھ کے دے دیا کہا ہاں میں نے سمجھ آباد زمزم ہے تو میں نے دے دیا اللہ تو وہ ساتھا پانی اللہ نے آباد زمزم بکھا رہا ہے شک نہیں تھا نا بولی کیا تھا شک نہیں تھا وہ ساتھے پانی میں آباد زمزم کی تاثیر پیدا کرتا یہ حال ہے ہم لوگوں کا ہم زندگی میں اس لیے جو ہے وہ ضائع کرتے پھلتے ہیں کہ ہم مشکوک لوگ ورنہ ہماری مٹی میں اللہ سونے جیسے کیمتی پیدا کرتے ہیں ہماری عام باتیں لوگوں کے سینوں پہ جا رہے ہیں اور ہمارے گھروں کے سارے مسئلے ایک دعا سے حال ہو جائیں اگر وہ شک کے بغیر کی جائیں تو تمہیں کہ یہ تو خد کرتی ہے وہ تو عام پہنی کا نہیں بھئی مجھے تو نہیں پتا تو آپ نے زمزم کی یقین سکتا ہے اللہ تو یاد رکھو یہی اثر کامیابی کی گنجی ہے جو اللہ علیہ صاحب نے دی ہے کہ تم نے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو بغیر شک کے خطاق بغیر شک کے دو حضور نے نہیں فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اس طرح کرو کہ تمہارا سر اللہ کی رحمت کی گول میں جا رہا ہے حضور نے کہہ دیا اللہ کی رحمت کی گول میں تمہارا سر جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں کہ میرا تو سب پہ جا رہا ہے میرا تو مشلے پہ جا رہا ہے حضور نے غلط کانس تغفیر ہوا ایسا نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں یہ تو سب ہے اور برنصیب ذرا آنکھوں سے پردہ تو ہٹا تمہارا سر اللہ کی رحمت کی گول نہیں جا رہا ہے لیکن وہ نصیب ہو تو پہ رہا ہے اللہ علیہ آخری بات سورہ حجات کو میں ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ میرے حضور نے دو باتیں ایک دن میں سکھائیں دیں اور آپ نے بھی اسی بات کو مجھ سے حج کیا تھا اور مجھو کم دیا تھا کہ ان دو باتوں کو انشاء انہیں اپنے پلے بات کرتے ہیں آپ بھی بان دیجئے اللہ آپ کو بھی بڑے باتیں اس شاعت میں دو کام کرنا دو باتیں ایک ہر کام اخلاص سے کرنا اخلاص سے کرنا اللہ کے لیے کرنا کسی کی تعریف اور تنقید سے نہیں کسی کے مجبور کیے سے نہیں کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کسی کے دل میں اپنا پیار پیدا کرنے کے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے کرنا ہر کام اللہ کے لیے اخلاص سے کرنا جو حضور لکھ لیا دل پہ لکھ لیا دل کے قائز میں نقش کر لیا دوسرا کام فرمایا کبھی بھی جب دعا کرو نا تو شک نہ کرنا کہ قبول نہیں ہوگا بس یہ دو کامیں ہاتھ اٹھانا تو یہ ذہن رہ لینا کہ میں جو جملے کہوں گا اسی طرح اللہ کرو اللہ کے ہاں یقین سے کرنا دعا اور وہ یقین تمہیں کامیاب میں ہوئے گا یہ دو کام بس کرنا اخلاص سے کرنا اور یقین سے کرنا شک نہ دل میں لانا آج الحمدللہ جتنے سال بھی ہو گئے اللہ تعالیٰ توفیق دے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو مقمل کیا ہے کیونکہ مقمل نہیں ہو سکتا انسان کوشش اسی طرح کی ہے مالا جو کریں تیرے لیے ہی کریں اور بغیر شک کے کریں اور اگر کوئی اس کو اپنا لے تو سورہ و جراد کی یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم ابھی اسی طرح کرو شک نہ لو اور اپنے مانہ روز cũngнь جانے ہیں اللہ کے رستے میں پیش کرو آخر جو لگا اُلائِكَ اُمُ السَّادِقُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو سجھے لوگ ہیں کہ نے یہی تو سجھے لوگ ہیں یہی تو میرے ہیں یہی تو موتی ہیں یہی تو گزرگ ہیں یہی تو بڑے ہیں یہی تو عالی ہیں یہی تو برکتوں والے ہیں جو بہت manifest یہی تو رحمتوں والے ہیں یہی تو سارے کرن والے ہیں ہم الساد بن میں تعریف کرنا ہوں ان کی اللہ ہو کے ان کی تعریف کرنا ہوں یہ سچے دور کیونکہ دلوں میں کوئی شہل ہو اللہ اور ساتھ کو اپنا مال اور جان بھی اللہ کے اس نے پیشن کی کہا یہ سولہ بجرات کی فرصال مختبت سے اپنے دلوں پر نور دے ہمیں اللہ اسے لوگوں میں شامل کر دیانہی کیا ہمیں اللہ اسے لوگوں میں شامل کر دے ہمیں بنائے اصلا جس طرح اللہ نے سولہ بن اللہ کے آخر میں ہمیں بات کر کے اس صورت کو ختم گیا ہے اللہ مجھے آپ کو اس صورت کی بردنسی کرنا ہے سب کو آکر اسلام کا حقیقی عدد کرنے کی صادت پتہ کرنا ہے ممارک رہینا ایزاں بنا